نبسکار آپ دیکھ رہے ہیں آج تک آپ کے ساتھ میں ہوں سعید انساری سواغت ہے آپ کا وشیش میں ندیوں میں وفان ہے انسان بے حال ہے مشکل میں زندگانی ہے کھیتوں میں پانی ہے ہر بار بار سے بربادی کی وہی کہانی ہے ہزاروں اکڑ فصل برباد ہر طرف تاہیم آم تراہیم آم قدرت کے کرود اور بار کے آگے انسان کا سرنڈر وارانسی پریاغ راج غازی پور سمیت گئی زلوں میں اتر پردیش کے بار لوگوں کو ڈرا رہی ہے نشلے علاقوں میں رہنے والے لوگوں کی جان پر بن آئی ہے اور اسی لئے سرکار خود اب گراؤنڈ زیرو پر نظر آئی ہے مہدیو کی نگدی کاشی میں پانی کہہر برپا رہا ہے گھاٹ دوٹ چکے مندیروں کے شکھر تک پانی پہنچ گیا ہے جس اسی گھاٹ پر ہمیشہ رونک رہتی تھی اب وہاں صرف پانی کا قبضہ ہے بار کے چلتے بنارس میں زندگی تیرتے بہتے ہوئے چل رہی ہے ہماری موجودگی اس وقت اسی گھاٹ پر ہے اور میرے اردگر جواب دیکھتے ہیں تو آپ کو کیول پانی نظر آتا ہے میرے گھٹنوں کے اوپر یعنی کمر کے پاس تک پانی یہاں پر پہنچ گیا ہے یوں تو میرے پیچھے مہدیو کی مورتی بنی ہے یا تو علاقرتی بنی ہے اور نندی کھڑے ہیں یہ شیولنگ بنی ہے پر تمام یہ چیزیں اگر آپ دیکھیں گے تو کیمرہ میں نیریز دکھائیں گے یہ بھی اس پانی میں ڈوبتی نظر آتی ہیں یہ کہانی ہے بنارس کی جو پوروانچل صحیت ان جلوں میں آتے ہیں جو بار گرست ہے سی گھاٹ کی تصویر آپ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اس وقت کیا حالت ہے یہاں پر دکانے ڈوب گئی ہیں جو دکانوں میں آپ نے کبھی شاید بیٹھ کر چائے پکوڑی کھائی ہوگی آج وہ دکانے پانی میں سرابور ہو چکی ہیں دکانوں کے علاوہ گھاٹ گھاٹ دوب گئے ہیں صبح ہے بنارس جو کافی پرسد ہے وہ بھی ڈوب چکا ہے یہاں آپ کو ایک سنت جو ہے وہ یگیا پوجا کرتے نظر آئیں گے پر آج جو ہے ان کے اردگرد کیول اور کیول پانی ہے احتیاسی قرام نگر قلعہ بھی پانی کی زد میں آ چکا ہے ساتھی آس پاس کے گھر بھی ڈوبنے کی کگار پر آپ نے بنارس میں اسی گھار دشاشتوں میں گھار کو ڈوبے دیکھا ہوگا پر اب ہم جو آپ کو دکھائیں گے وہ ایک امارت ہے جو ڈوب گئی ہے میں بات کر رہا ہوں رام نگر قلعہ کی اور اب آپ تصویریں اگر دیکھیں گے یہاں سے تو آپ کو اندازہ لگے گے جو دھروہ رہے ہیں جو امارتیں ہیں بنارس کی وہ ڈوب چکی ہیں یہاں پر دیکھئے یہ جو رام نگر قلعہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں وہ اندازہ مطلقہ یہ کہ یہ یہیں تک اس کا لیویل ہے یا ٹھیک نیچے دو سیڑیاں ہوں گی وہاں تک پانی آ گیا ہے کافی فیٹ نیچے تک یہاں پانی آ چکا ہے رام نگر قلعہ میں اور یہ جو ہے آدھے سے زیادہ اس وقت یہ پورا قلعہ جل مگن ہوا ہے اور اس کے پیچھے بنا سامنا گھاڑ بھی پوری طریقے سے جل مگن ہو چکا ہے یہ تصویریں میں آپ کو گراؤنڈ زیرو سے دکھا رہا ہوں اور پانی کا یہ جو فلو آپ دیکھ رہے ہیں وہ پانی کا جو فلو ہے وہ بھی یہ بتانے کے لئے کافی ہے کہ گنگا ندی اس وقت کس تیورتہ کے ساتھ بڑھ رہی ہے کاشی میں لگاتار بارش لوگوں کو پریشان کر رہی ہے پنارس میں بار کے بیچ بھاری ورشہ شروع ہو چکی ہے آج تک گراؤنڈ زیرو سے آپ کو دکھا رہا ہے تصویریں بار کی تیورتہ کے بیچ اب بارش کی تیورتہ کو دیکھیں گے اگر آپ تو یہاں پر آپ کو نظر آئے گا کس تیورتہ سے اس وقت برشہ ہو رہی ہے اور پورا بارارس بار اور بارش کے چلتے جل مگن ہو چکا ہے اور تصویریں آپ لگاتار گراؤنڈ زیرو بارارس سے دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے یہاں پر بارش ہو رہی ہے اور بار کے بیچ میں اس بارش کا آنا کیونکہ پانی ایک دن پہلے اس تھر ہو گیا تھا اور اب ابھی بھی پانی دینجر لیول کے 80 سنٹی میٹر اوپر ہے پیم موڈی نے سال 2018 میں واران اسی کے دومری گاؤں کو گود لیا تھا وہاں آدھے سے زیادہ دھر پانی نے سما چکے پودرت کا کہہر جب آتا ہے تو اس سے کوئی اچھوٹا نہیں رہ پاتا ہے کیا گھاٹ کیا شہر اور کیا گاؤں ہماری موجودگی اس وقت واران اسی کے اس دومری گاؤں میں ہے جس کو خود پردھان منتری نریندر موڈی نے گود لیا ہوا ہے تصویرے گاؤں زیرو سے دکھاؤں گا وہ آپ پہلے دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بار نے اس گاؤں کو بھی نہیں چھوڑا ہے ایسے وقت میں جب 80 گھاٹ دشاشو میں گھاٹ سمیت تمام بڑے عمارتیں شہری علاقے پانی میں سرابور ہیں ماغنگا کا روزر روپ اس گاؤں میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے تمام گھر آپ دیکھئے کافی اوپر تک یہاں پانی بھرا ہوا ہے لوگ یا تو اپنے گھروں کی چھتوں پر رہنے کو مجبور ہیں یا یہاں جو سرکارت وارا رہا شیور لگائے گئے ہیں وہاں پر گئے ہوئے ہیں یہ سامنے کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ دیکھیں گے تمام گھر ہیں کافی ان کی ان کے کے اوپر کی جو جگہ ہے اوپر کی جو ستہ ہے وہ آپ کو یہاں سے نظر آ رہی ہوگی تو اس سے آپ کو نظر لگے گا کہ اس وقت اس گاؤں کے کیا حالات ہیں دومری گاؤں کے شیلٹر ہوم میں لوگ اپنے دن کاٹ رہے ہیں اور اپنے گھر واپس جانے کی راہ دیکھ رہے ہیں دومری گاؤں اس گاؤں میں شیلٹر ہوم بھی بنا ہوا ہے اور جن کے گھر یہاں پر ڈوبے ہیں ان کے لئے ویبستہ کری گئی ہے وہ لوگ آ کر یہاں پر رہ سکتے ہیں کانہ بھی نہ کھا سکتے ہیں اور تمام دیکھیں یہ فیملیز ہیں جن کے گھر ڈوب گئے ہیں جن کا نقصان ہوا ہے ان کے بچے ان کے گھر والے سب یہاں پر آئے ہوئے ہیں شیلٹر ہوم یہاں بنایا گیا ہے گاؤں کے ٹھیک بہار کی طرف بنایا ہوا ہے کیا سمجھ سے آئے ہیں ان سے بھی باتچیت بھی کریں گے کیا ہے کیا چیزیں ہیں کیا نام ہے آپ کا صبح مصرا آپ کا بھی گھر ڈوب گیا ہے میرا گھر تو سب سے جب پہلے ڈوب گیا ہے میرا گھر میں ابھی بھی آٹھ فٹ پانی ہوگا وارانسی کے گوین کا مہاوی دیالے میں بھی سرکار کی طرف سے بار پیڑتوں کے لیے شیلٹر ہوم بنائے گیا ہے وہیں کمیونٹی کچن میں تین سو سے زیادہ لوگوں کے لیے ہر دن کھانا بن رہا ہے بار پیڑتوں کی راہت کے لیے تمام طرح کے شیلٹر ہوم بنائے گئے ہیں اور پیسے ہی ایک شیلٹر ہوم گوین کا مہام شویدیادہ میں ہم آئے ہیں اور دیکھنے جائزہ لینے کیا چیزیں آپ کو ڈیٹ ہیں کیا یہاں پر لوگ جو انتظامات کیے گئے ہیں سرکار کی طرف سے اس سے خوش ہیں یا ان کو بھر پیٹ کھانا مل رہا ہے یہ ساری چیزیں آپ کو دکھائیں گے گراؤنڈ زیرو سے یہ بار راہت راہت شیور تحصیل صدر میں ہے اور یہ جگہ بارانسی ہے اور یہ تصویر آپ دیکھئے یہ اس طرح سے یہاں پر چیزیں بنائی گئی ہیں یہاں پر لوگوں کے سونے کی لستہ کری گئی آپ کو بار سمگری یہاں پر تمام نظر آئیں گی ڈبے نظر آئیں گے راشن کے اور یہاں لوگوں کے کپڑے ہیں بار نے لوگوں کی جیون بھر کی تباہی ڈوب گئی یہ دن پانی بھرنا اس سے آیا آگیا اس سی گھٹ پر سے یہاں پر یہاں مدد ملی ہے یا پھر یہاں بھی دکھت ہیں تھوڑی دکھت نہیں مل رہی مل رہا ہاں تب آنی تھا مطلب سب کو پیٹ کر کے بڑھا کے آئے ہیں جو ہوگا جا تو نہیں پاہ رہے پورا سامن تو نہیں نکل پائیں تھوڑا گھر پہ ہی اچھائی کر کے آئے گی یہاں پر انتظامات ہیں ہاں پر کوئی دکھت ہو رہی نہیں کوئی دکھت نہیں ہے کھانا پھرنا تو ملی رہا ہے سامنے لیے کبھی ہم لوگ بھی بھانا کے کھا رہے ہیں پریاغ راج میں دیکھ گمدار یمنا گھستے میں دکھ رہی ہے جس سے نچھلے علاقوں میں لوگ بے حال ہیں ڈپٹی سی ایم کیشب ساد موری نے بکشے باند پہنچ کر بار پروعاویت علاقوں کا جائزہ لیا انہوں نے بار پیڑیتوں کو رہت سامنگری بھی باٹی سرکار دورہ نیردیز بھی ہے جو بار پیڑیت ہیں ان کے اگر کہیں پر ان کو رکھنے کی آو سکتا ہے گھر سے باہر ان کے سرچہ کی بیشتی سے تو اس کی بیوستہ رہنے کی بیوستہ ان کے بھوجن کی بیوستہ ان کے چکیسچا کی بیوستہ اور ابھی بار جیسے اس سمیے ہے گھٹنا شروع ہوا ہے بار جب کم ہوگی تو چتکال سواس بہاک کو الٹ موڈ پر رکھا گیا ہے اس کے بعد جو سمیشہ کھڑی ہوگی اس کے سمادھان کے لیے تو تیار رہے ہیں بلے ہی یوپی میں اس بار پارش ہمیشہ سے کافی کم ہوئی ہو لیکن وارانسی پریاغرات گازی پور سمیت کئی زلوں میں نیچلے علاقوں میں لوگ تراہی مانگ کر رہیں گے پریاغرات سے پنکر شروع ہواستہ کے ساتھ ستمرد شروع ہوا وارانسی آج تک اس بار اتبردیش میں ہر بار کے مقابلے اوسط سے بھی کم بارش ہوئی لیکن پڑوسی راجیوں سے پانی چھوڑ جانے کے کاران ندیوں میں زبردست افان آگیا جس سے فصلوں کو کافی نقصان پہنچا ہے اتبردیش کے وقی مندری یوگی آد اتناچ نے آج پہلے غازی پور اور پھر اس کے بعد وارانسی کے بار پرباوت علاقوں کا دورہ کیا یوگی بولے سنکٹ کے سمیں سرکار آپ لوگوں کے ساتھ مضبوطی سے کھڑی بار سے حالات بگڑے تو سرکار نے خود مورچہ سمحال لیا غازی پور کے بعد یوگی نے وارانسی میں گراؤنڈ زیرو پر جا کر بار پرباوت علاقوں کا جائزہ لیا وارانسی کے نچلے علاقوں میں پانی بھرنے سے ہزاروں لوگ پرباوت ہیں یوگی نے گنگا میں کئی کلومیٹر تک پانی میں ڈوبے علاقوں کو دیکھا سی ایم یوگی نے ادھکاریوں کو چوبیس گھنٹے الرٹ رہنے کے نردیش دی یوگی بولے سنکٹ کی گھڑی میں سرکار آپ کے ساتھ ہے پوری سرکار اور پرساسن آپ کے ساتھ کھڑی ہے یا سوست کرنے کے لیے آج میں آپ مشکل میں زندگی ہے کھیتوں میں پانی ہزاروں اکڑ فصلیں برباد ہیں قدرت کے کروت کے آگے ہر عام اور خاص نت مستق نظر آ رہا ہے اس سمائے یو پی کے گیارہ سو سے زیادہ گاؤں پانی کا پرکوب جھیل رہے ہیں غازی پور میں بھی نچلے علاقوں میں پانی لوگوں کے لئے مشکلیں بڑھا رہا ہے غازی پور کے ساتھ ہزار پریوار سیدھے طور پر بار سے بے حال ہیں سی ایم یوگی نے کہا کہ یو پی کے پڑوسی راجیوں کی وجہ سے کچھ زلو میں حالات بگڑیں ہم سب جانتے ہیں کہ اتھر پردیس میں تو ویسے باریس بہت کم بھی ہے لیکن یہاں پر جو بھی یہ سمسیہ کھڑی ہوئی ہے یہاں راجستان اور مدھے پردیس سے اترکت جل چھوڑنے کے کارن پیدا ہوئی ہے مخی مطری یوگی آدیت نات بار پیڑیتوں کے لئے بنایا گئے راحت شیور میں پہنچے راحت سامگری بانٹتے ہوئے سی ایم اپنے وشیش انداز میں بچوں اور لوگوں سے بات کرتے دیکھے وشیش میں آج کے لئے بس اتنا آپ پلیز اپنا بہت خیال رکھے گا دیکھتے رہیے آج تک